ہیلو دوستوں کیسے ہیں آپ سو؟ امید کرتا ہوں سب بڑے ہوگا دوستوں آپ نے ایمیزن کے گھنی جنگلوں کے بارے میں خوب سنا ہوگا سب کو پتا ہے اس جنگل میں جو ایک بار گیا اس کے بعد لوٹ نہیں کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے کہا جاتا ہے وہ جنگل اتنا خطرناک ہے کہ ہزاروں کی سنخیہ میں لوگوں کی جان جا چکی ہے لیکن آج ہم آپ کو ایمیزن کے جنگل کے بارے میں نہیں بتا رہے ہیں آج ہم آپ کو دنیا کے دوسرے سب سے خطرناک جنگل کے بارے میں جانکاری دینے جا رہے ہیں جو ہے کانگو میں کانگو رین فوریسٹ ایک خطرناک جنگل دوستوں آج جب آپ اس جنگل کے بارے میں جانیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گا کیسے یہاں پر لوگوں کی جان چلی جاتے اور کیسے جیو اس جنگل میں رہتے ہیں چلی ویڈیو کو شروعات کرتے ہیں آپ انت تک بنے رہے گا نئے دوشک چینل کو سبسکرائب کر لیں دوستوں دنیا میں ایک سے بڑھ کر ایک جنگل ہے جہاں ہزاروں پیڑ پہتے ہو جیو جنتو رہتے ہیں ویسے تو دنیا کے سب سے بڑا جنگل ایمزن ہے جو آربوں ایکڑ میں پھیلا ہے یہ جنگل اتنا بشال ہے کہ اکیلے ہی نو دیشوں کی سیماؤں کو چھوٹا ہے کچھ ایسا ہی ہے کانگو کا ورشہ ون جسے دنیا کا دوسرا سب سے بڑا جنگل کہتے ہیں یہ مدھے افریقہ میں استثت ہے اور اس کا زیادہ تر حصہ کانگو دیش میں پھیلا ہے تیس لاکھ ورک کلومیٹر سے بھی ادھیک شیطر میں پھیلا ہے یہ جنگل اتنا بڑا ہے کہ یہ چھ دیشوں کی سیماؤں کو چھوٹا ہے کانگو کی جنگل کو ورشہ ون اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہاں دیکھتر سمیں بارش ہوتی ہے اور یہ خوب ہوتی ہے دوستوں کہتے ہیں جنگل کے کئی حصے ایسے ہیں جہاں انسان آج تک نہیں پہنچے یہاں تک کہ جنگل میں رہنے والے لوگ بھی پورا جنگل نہیں گھوم پائے ہیں یہ جنگل اتنا گھنا ہے کہ کئی جہاں پر تو سورج کی روشنی بھی زمین تک نہیں پہنچ باتی آپ کو جان کر حرانی ہوگی کہ اس جنگل میں ایک دو نہیں بلکہ کل پانچ نیشنل پاک ہیں جنہیں سیوک تو راشتہ دارہ وشہ دھروار کا درجہ پرابت ہے جیسے ایمزن کے جنگلوں کے بیچ ایمزن ندی نکلتی ہے ٹھیک ویسے یہ جنگل کے بیچ سے کانگوں ندی نکلتی ہے جس کی لمبائی قریب 4700 کلومیٹر ہے یہ افریقہ کی دوسری سب سے لمبی ندی ہے جبکہ دنیا کی سب سے گہری ندی یہ انگولہ، برونڈی، کیمرون، تنجانیا اور جامبیا جیسے کئی دیشنوں سے ہو کر گزرتی ہے اس جنگل میں 11000 سے ادھیک پرکار کے پیڑ پوتھیں موجود ہیں ان میں سے 1000 تو ایسے ہیں جو صرف فیسی جنگل میں اکتے ہیں اس کے علاوہ یہ جنگل 2000 سے بھی زیادہ طرح کی جیووں کو اور 1000 سے بھی ادھیک طرح کی چڑیاں کا گھر ہے یہاں ایسے ایسے خطرناک جیو جنتو رہتے ہیں کہ اگر کوئی انسان غلطی سے بھی گھنے جنگل میں پہنچ جائے تو پھر اس کا لوٹ کر آنا مشکل ہوتا ہے دوستو ہماری پوری ٹیم بہت محنت کرتی ہے آپ کے لیے ایسے روچک اور انٹرسٹنگ ویڈیوز لانے میں تو پلیز اپنا پیار ضرور دیں وینڈیو جنگل کا خطرناک جانور دوستو کیا آپ کو پتا ہے وینڈیو ایک ایسا جیو ہے جو کہ انسان کی طرح دیکھتے ہیں لیکن ان کے سر پر بارہ سنگھ ہوتے ہیں جو کہ آپ کو بتا دیں کانگو گھنے جنگل میں رہتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ انسانوں کھا جاتے ہیں یقین نہیں کر پائیں گے لیکن یہ سچ ہے جس طرح سے یہ جانور انسانوں کا اپنا شکار بنا رہے ہیں وہ خطرناک ہیں کہتے ہیں کہ اس کی شکل انسانوں کی طرح ہوتی ہے اس لئے کہتے ہیں کہ جو بھی جائے سوچ سمجھ کر جائے نہیں تو لوٹنی کوئی گارنٹی نہیں ہے اور یہ بات سب کو بتا ہے دوستو ہم آپ کو دکھاتے ہیں دنیا ایک سب سے خطرناک جنگل مینڈو نمبلو کلاوڈ فارس ساؤتھ امریکا دکشن امریکا ہم پھیلے اس جنگل کو دنیا کے سب سے تھنڈا جنگل کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا یہ جنگل 192 ور کلومیٹر میں پھیلا ہے یہ ایمیزن کی جنگلوں سے کچھ ہی دوری پر رہستے تھے لیکن اس کا موسم الگ ہونے کارن ان کا حصہ نہیں ہے اس جنگل میں سولہ سو سے زیادہ پکشی میڈھا کو دوسرے جاتی کے جانوار رہتے ہیں یہاں سال پھر لگاتا بارش ہوتی ہے جس کے کارن یہ جنگل جلی کیڑوں سے بھرا رہتا ہے ملیشیا میں بنا کینہ بلو نیشنل پارک یونیس کو دارہ ہریٹیز گھوشت کیا گیا یہ جنگل 754 ور کلومیٹر میں پھیلا ہے پارڑوں سے گھرا یہ جنگل ریزنی کے کسی فلم سیٹ جیسا نظر آتا ہے یہ پارک ہمیشہ پارٹکوں سے بھرا رہتا ہے جس کارن یہاں موجود جانواروں کی پرجاتیاں دھیرے دھیرے کم ہو رہی ہیں لیکن وہ جانوار جو خونخار اور آدم کھو رہے ہیں اب تک صحیح سلامت ہیں دن کے دورانی جنگل جتنا خوبصورت لگتا ہے رات میں اتنا ہی دراب نہ ہو جاتا ہے دینٹری فوریسٹ آسٹریلیا دینٹری فوریسٹ آسٹریلیا دنیا کے سب سے خطرناک وردوں کا گھر ہے یہ جنگل 12000 سے زیادہ ور کلومیٹر کے داریم پھیلا ہے یہ جنگل کافی خوبصورت ہے یہ جنگل 10000 سے زیادہ پرجاتیوں کے جانواروں کا گھر ہے آسٹریلیا کے بڑا حصہ گھیرے ہوئے جنگل میں تتلیاں چمگادر اور ہزاروں کیڑے رہتے ہیں اس کی پاپلیرٹی کو دیکھتے ہوئے آسٹریلیا سرکار اس جنگل میں گھومنے کے لیے ٹکٹ چارج کرتی ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں یہ دنیا کا سب سے پرانا جنگل ہے اس کی عمر 165 ملین سالوں سے بھی زیادہ ہے یہ کئی صدیوں سے اپنے وجود میں ہے اور دار اور رومانچ کا ایک انوخہ مشرن ہے The Tropical Rainforest of شنگ کبارڈا دوستو دکشنر چین میں پھیلا Tropical جنگل چائنا اور دنیا کے سب سے مہتپور جنگلوں میں سیکھ ہے Tropical جنگل کی لمبائی کل 2402 دو وار کلومیٹر ہے اور یہ چائنا کے ایک بڑے حصے میں پھیلا ہے Tropical جنگل میں 3500 بھی زیادہ پرکار کے پیڑ پوتھے اور جانوار ہوتے ہیں جس کے کارنی جنگل ویجیان کے درشتی کونٹ سے بہت مہتپورن ہو جاتے ہیں آپ کو یہ جانکہ رہرانی ہوگی دکشن ایشیا کے جیو سنتولن میں Tropical Rainforest کا 50 پرتیشت سے بھی زیادہ یوگدان رہا ہے سندربن ایشیا سندربن کی لمبائی کل 10,000 وار کلومیٹر سے زیادہ ہے یہ پورے بانگلہ دیش کو ڈھک لیتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ بھارت کے کوشش سوم پھیلا ہے آپ کو جانکہ رہرانی ہوگی کہ یونیسکو نے اسے ورلڈ ہیٹیج گھوشت کیا ہے دنیا کا سب سے بڑا ٹائیہ ریزب ہے اور سفید رنگ کا باگ کیول سندربن میں ملتا ہے گنگا برہم پوتر ڈیلٹا ہونے کارن سندربن کافی زیادہ درابنہ خوبصورت لگتا ہے یہ کافی زیادہ خوفناک ہے جس کے کارنڈ یہ آنے والی ٹویسٹ کو اپنی طرح فاکاشت کرتا ہے انڈیا کا یہ نیشنل پارک دنیا کے سب سے مہتپونٹ جگہوں میں سے ایک ہے ٹونگاز نورت امریکہ نورت امریکہ کے بھوگل میں سب سے بڑا جنگل ٹونگاز کا ہے یہ جنگل 68,000 کلومیٹر سے بھی زیادہ ایریاں پھیلا ہے یعنی اس کا پورا ایریا شیلنکا کے پورے ایریاں سے زیادہ ہے یہ نورت امریکہ کہیں علاسکہ تک فیلا ہوا ہے آپ کو جان کے رہرانی ہوگی علاسکہ میں سونی کئی خانے موجود ہیں پریٹن کے ماملے میں یہ جنگل دنیا کا سب سے زیادہ دیکھا جانے والے جنگلوں میں سے ایک ہے ہر سال اسے دیکھنے ایک کروڑ سے بھی زیادہ لوگ آتے ہیں یہ جنگل جانوروں اور پکشیوں کے ساتھ آدھیباسی انسانوں کا بھی گھر ہے یہاں پر پچھتہ ہزار سے زیادہ لوگ بتیس الگ الگ آدھیباسی سمودائیوں میں رہتے ہیں وَلِدِبِيَنْ ٹیمپریچر رین فوریسٹ ساؤتھ امریکہ دو لاکھ اڈتالیز آب وکلومیٹا کے ایریاں پھیلا یہ جنگل آکار میں یونائٹیٹ کنگم سے زیادہ ہے یہ دکشن امریکہ کچھ دیشوں پھیلا ہے مکھ روپ سے یہ چلی اور ارجنٹینہ کا حصہ ہے یہ ایک رین فوریسٹ ہے جس کے کارن یہاں لگاتا بارش ہوتی ہے اس جنگل میں ایک سو بائیس سے ادھیک پرکار کی پیڑ پاہ دے جاتے ہیں لگاتا بارش کے کارن یہاں پر کافی زیادہ گھنے پیڑ ہوتے ہیں اتنے گھنے کہ سورج کی روشنی زمین تک نہیں پہنچتی یہاں کئی ایسے جانور پائے جاتے ہیں جن کی پرجاتی بلپت ہونے والی ہے کانگو رین فوریسٹ افریقہ بیس لاکھ تئیس ازار چاس اٹھائیس ورکلومیٹا ایریاں پھیلا کانگو آج آکار میں الاسکا اور دکشن افریقہ سے بھی زیادہ بڑھا ہے کانگو میں دس ہزار سے ادھیک پرکار کی پرجاتیوں پیڑ پائے جاتے ہیں جو کہ دنیا کے کسی بھی جنگلوں سے زیادہ ہے کانگو رین فوریسٹ میں لگاتا بارش ہوتی ہے اس کارنگو جنگل سے ہو کر بہنے والی ندی میں پانچ سو سے زیادہ پرکار کی مشلیاں پائے جاتے ہیں کانگو کے جنگل آکار میں جتنے بشال ہیں اتنی درابنے بھی یہاں موجود پرانہ مشلیاں کسی بھی انسان کومیٹوں میں ختم کر سکتی ہیں کانگو میں ایسے جنگلوں کے بھرمار ہے جنگلوں میں ایک ہزار سے زیادہ پرکار کے پکشی اور پانچ سو سے زیادہ پرکار کے استندھاری جنگل پائے جاتے ہیں دے ایمیزن فوریسٹ ساؤتھ امریکہ ستر لاکھ ورکلومیٹر میں پھیلا ایمیزن جنگل پوری دنیا میں جنگلوں کا راجہ مانا جاتا ہے یہاں ایک ساتھ پیرو, برازیل, کولمبیا, بولیویا, ایکوارڈور, سوری نام, گویانا, بینیزویلا جیسے دیشوں میں پھیلا ہوا ہے اس جنگل میں کئی جھرنیں موجود ہیں ایمیزن جنگل کرونوں پکشیوں اور جانوروں کا گھر ہے یہ دنیا کا سب سے بڑا رین فوریسٹ ہے اس کاران یہاں لگاتا ہے بارش ہوتی رہتی ہے ایمیزن کے جنگل یہاں جانوروں کے لیے سورگ ہیں تو وہیں انسانوں کے لیے کسی برے سپنے سے کم نہیں یہاں پر کئی ایسے جانوروں پائے جاتے ہیں جو انسانوں کو کچھا چبا جانے کا دھم رکھتے ہیں ایمیزن کے جنگلوں میں ایمیزن ندھی بھی موجود ہے ایسے میت پھیلایا ہے کہ ایمیزن جنگل میں اینکانڈا رہتا ہے ایمیزن جنگل ایسے بھینک میت کا گھر ہے دوست میں فیلال آج کے لیے بس اتنا ہی دیکھنے کے لیے شکریہ